ساز اور بہو کا رشتہ کیا ہونا چاہیے ساز اور بہو کو پیٹی سمجھے اور بہو بھی ساز کو ماں سمجھے اصل رشتہ تھی ہے باقی جو دنیا میں حالات ہیں اللہ رحمت کرے ساز کو حق پہنچا ہے کہ بہو پہ غصہ کرے ماں ہے ماں غصہ نہیں کرتے جب ماں سمجھو گی تو پھر غصہ محسوس ہی نہیں ہوگا بیٹا ماں کی خدمت کرے تو بیٹے کا ماں پر احسان ہے کوئی احسان نہیں تمہارے تو زد میں خدمت ہے وہ بالبادہ نہیں ہے احسان ہے کہ اپنے والدین کا حق ادا کریں خدمت کریں ایک آدمی نے پورے حج میں اپنی بڑی ماں کو کندے پہ بٹھا کے سارا منعرفات و دنفا افتائف و طواف زیارت سارا کرایا تو امام شعبی رحمہ اللہ رحمہ موجود تھے حج پہ ان کے خدمت میں کیا اور یہ سارا واقعہ سنایا کہ حضرت اللہ نے مجھے یہ توفیق نہیں ہے کیا میں نے حق بھی امہ کا حق ادا کر دیا ان نے فرمت ان نے صرف اس گھڑی کا حق بھی ادا نہیں کیا جیسے گھڑی میں جو پیدا ہوا تھا بد وقت یا وہ موت و حیات سے لڑ رہی تھی اور وقت ملادت جو اسے تقریب ہوئی تھی تم تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر دیا ساری زندگی میں خدمت کر دے رہو تو حق ادا نہیں ہو سکتا کوئی باؤ خدمت کے احساس کی کوئی احسان شہسان نہیں ہے بھئی جب ماں بیٹی کا عشتہ ہوگا احسان ہے ہی نہیں اور اگر یہ عشتہ نہیں بنتا تو پھر احسان کی کیا دورتیں لگ رہو پھر مزید کوفر تو نہ ہونا کہ ہر وقت جھگڑا بھی ہو اور نہ فرمانی بھی ہو اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجَةً بِلْكُلْ حَٹْ گئے ہیں تین فرصت سے اللہ نے اپنے بعد والدین کا حکم دیا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا دُشْرِقُ بِهِ شَيْحًا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسْآہا پھر والدین میں سے سب سے دیا تھا حق ماں کا صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمائے اُمْو کا تیری ماں کا حق کرو انہوں نے کہا حضور اس کے بعد بھرمائے اُمْو کا تیری ماں کا حق ہے اور انہوں نے کہا حضور اس کے بعد بھرمائیں سُن معابا یعنی تین دفعہ حضور نے ماں کا حق بیانتے ہیں چوتھ ہی دفعہ بھی آپ بہرمائے کہ تیرے باپ کبھی حق ہے اور اِمْااد نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ معا کر گزردی ہی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو ہے کہ تمہیں نو مہینے تک پیٹ پہ اٹھایا دوسری عادت یہ ہے کہ بلادت کے وقت میں ایک موت سے گھنری اور تیسری عادت یہ ہے کہ دو سال تک تمہیں دودھ بلا دی رہی یا وہ تین مشکتوں سے گھنری ہے اللہ نے اس کا مرتبہ بھی تین درجے بلند کیا